جی سٹوڈنٹس تو آج کی کلاس کا جو ٹاپک ہے وہ ایمیج ٹریسنگ ہے کہ ہم الیلسٹریٹر پہ کس طریقے سے ایمیج کو ٹریسنگ کر سکتے ہیں چاہے وہ ہمارا کوئی ہائی ریزولیشنز کوئی ایمیج ہو یا کوئی اوبجیکٹ ہو تو ہم ایمیج ٹریسنگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے میں آپ کو کچھ چیزیں one to one قائد کرتا ہوں سب سے پہلے میں ایک کومن سے ایک پیج کریٹ کر لیتا ہوں الیلسٹریٹر پہ ٹھیک ہے جیسے میں کریٹ کروں گا میرے پاس سارے ٹولز کمانڈز سارے ٹیپز پینلز وغیرہ شو جائیں گے ٹھیک ہے پیج کریٹ کرنے کے بعد اچھا جی اب ایمیج ٹریسنگ کیا ہوتا ہے ہمیں کیا فائدہ ہے ایمیج ٹریسنگ کر کے ٹھیک ہے یہ چیزیں میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں گائیڈ کرتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر میں ایمیجز پہ کچھ ایمیجز کو انسٹ کر لیتا ہوں اس کے لیے میں فائل پہ جاتا ہوں اور پلیس پہ یا تو میں ٹیریکلی بھی فولڈر سے اس چیز کو ڈرائگن ڈراؤپ کر سکتا ہوں یا آپ لوگ فائلز پہ جانے کے بعد جب پلیس پہ آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ کوئی بھی اپنے اوبجکٹ کو آپ پلیس کر سکتے ہیں اپنے ایمیجز پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور کہیں پر بھی آپ اسے کلک کرتے ہیں تو وہ ایمیجز آپ بھی شو ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایمیج اچھا جی ایمیجز کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک پکزلز ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی بھی ایمیجز کو مطلب کہ ڈرائگن ڈراؤپ کر رہے ہیں کسی بھی سوفٹر پر دراصل جو وہ بیس ہے وہ پکزل بیس ہوتا ہے ہمارا ہر ایمیج ایک پکزل بیس ہوتا ہے اگر میں اس کو زوم کروں گا تو آپ یہاں پر چیک کریں کہ ہمارے پاس پکزلز آ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا رہے ہیں آپ پکزلز آ رہے ہیں تو کوئی بھی ہر ایمیج جو ہمارا ہے وہ پکزل بیس ہوتا ہے اب یہی اس پکزل بیس کو اگر ہمیں ویکٹر میں کنورڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یا تو دیکھیں پین ٹول کو یوز کریں گے ٹھیک ہے اور پین ٹول کے علاوہ ہمارے پاس ایمیج ٹریس کا بھی آپشن ہے ٹھیک ہے ایمیج ٹریسنگ ہم اس والے آپشن کو بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی کیا ہے کہ ابھی آپ لوگ دیکھیں کہ میرے پاس یہاں پر کوئی بھی ایسا ٹول نہیں ہے ایمیج ٹریسنگ کا ٹھیک ہے کوئی بھی یہاں پر ہمارے پاس ایسا ٹول ایمیج ٹریسنگ والا نہیں ہے آپ کو ٹول بارز کے اندر نہیں ملے گا ایمیج ٹریسنگ کا آپشن آپ کو کہاں پر ملے گا دیکھیں جب آپ اپنے کسی بھی ایمیج کے اوپر کلک کریں گے تو ٹاپ پہ جو آپ کے کمانڈز ہیں ٹھیک ہے جو ٹاپ پہ آپ کے جو کمانڈز آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو ایمبیٹ ٹھیک ہے کافی ڈیٹیل میں پڑھایا کہ اگر آپ کی یہ ایمیج کو اگر آپ کو اسی دوکیومنٹ کے اندر سیف کرنا ہے تو آپ ایمبیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لنک فائل وغیرہ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اسی کے آپ آگے دیکھیں ایڈیٹ اوریجنل کا ایک اوپشن آ رہا ہے اور اسی کے بعد ایک ایمیج ٹریس والا اوپشن آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اپنی ایمیج کو ٹریس کر لینا ہے جیسے ہی میں ایمیج ٹریس والے اس اوپشن پر کلک کروں گا ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے تو آپ کے پاس یہ ایرار آ رہا ہے ٹھیک ہے نوڈ ٹو ریڈیوز دا ایمیج سائز ریسٹرائز اچھا یہ کیا بول رہا ہے میں آپ کو پہلے سمجھا دوں یہ بول رہا ہے کہ جو ہماری فائل ہے وہ کافی ہائی ریزولیشن کی فائل ٹھیک ہے جو اس کی ریزولیشن سے کافی ہائی ہے میں آپ کو جب پیس سیٹ اپ پڑھا رہا تھا پیس سیٹنگز تو وہاں پہ ہمارے پاس سیونٹی ٹو پی پی آئی ریزولیشن ون فیفٹی تیری انڈرڈ اس طرح سے آ رہا تھا ریزولیشن یہ بہی بتا رہا ہے کہ جو ہماری ریزولیشن سے اس ایمیج کی کافی ہائی ہے ہمیں اس کو ریسٹرائز کرنا پڑے گا مطلب کہ لو ریزولیشن پر کنورٹ کرنا پڑے گا تو آپ نے اس چیز کو اگنور کرنا ہے کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں اگر ہمارے پاس زیادہ لو ریزولیشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ بلر ہوتی ہیں زیادہ پکزلیٹ ہوتی ہیں تو ایمیج ٹریسنگ وہاں پر صحیح سے ورک نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی بھی ایشو نہیں ہے آپ نے سمپل یہاں سے اوکے کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لگائے گا لیکن ایمیج ٹریس کر دے گا یہ دیکھیں اور یہاں تک کہ ابھی تو کچھ بھی ٹائم نہیں لگا اب میں نے کہا کہ ایمیج ٹریسنگ کے اوپر کلک کیا اور یہ جو ہمارا ایمیج ہے وہ ٹریس ہو چکا ہے اب میں اگر آپ کو زوم کر کے دکھاؤں تو آپ چیز دیکھیں بلکل کرسٹل کیلئر ہو چکا ہے اب کہیں پر بھی کیا ہے ہمارے پاس جو ہمارا ایمیج ہے وہ پکزلیٹ نہیں ہو رہا ہے بلکل یہ کرسٹل کیلئر ہو چکا ہے جو ہمارا ایمیج پہلے پکزل بیس تھا اب وہ ویکٹر میں کنورڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے وہ ویکٹر میں کیا ہو چکا ہے کنورڈ تو یہ کافی ایک اچھا اوپشن ہے جہاں سے آپ کسی بھی لو ریزولیشنز فائل کو یا پکزلیٹ ایمیجز کو فائلز کو آپ ویکٹر پر کنورڈ کر سکتے ہیں ایمیج ٹریس والے اوپشن سے لیکن ایک بات کا آپ نے خیار لگنا ہے کہ جو آپ کی ایمیج ہے وہ زیادہ لو ریزولیشنز کی فائل نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہاں پر ایمیج ٹریسنگز کبھی کا بات جو ہے نا صحیح کام نہیں کرتا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ نے ایمیج ٹریس تو کر لیا آپ دیکھیں کہ ٹاپ پہ ہی جو ہمارے پاس کنٹرولز آ رہے ہیں ایمیج ٹریسنگز کا یہاں پر ایک آپ کو بوکس مل رہا ہے جس کا نام ہے ایمیج ٹریس پینل جیسے کہ یہاں پر ایک کریکٹر پینل ہے لیئر پینل ہے آرٹ بورٹ پینل ہے ٹھیک ہے ویسی یہاں پر آپ ٹاپ پہ آپ کو ایمیج ٹریس پینل ملے گا ٹھیک ہے اور یہی اوپشن آپ کو اوپجیکٹ پہ بھی مل جائے گا ایمیج ٹریس والا ٹھیک ہے آپ یہاں سے بھی میک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اوپجیکٹ کے اندر ہے ایمیج ٹریس آپ یہاں سے بھی ایمیج ٹریسنگ والا آپشنز کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مردی ہے وہی میک میک ایک ایکسپینڈ ریلیز ایکسپینڈ یہ چیزیں وہی ہیں ہم نے بہت ڈیٹیل میں ان چیزوں کو پڑھا ہوا ہے بلینڈ کے اندر بھی ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی یہ وہی سارے اوپشنز ہیں خیر ابھی یہاں پر میں یہ پینلز کو اوپن کرتا ہوں ایمیج ٹریس پینل کو تو یہاں پر ہمارے پاس یہ پینل اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس بھی کچھ اسی طریقے سے پینل آ رہا ہوگا اور یہاں پر دیکھیں ایک ایڈوانس کا بھی اوپشن ہے اگر آپ ایڈوانس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو کچھ اور اوپشنز یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے اور بھی یہاں پر کافی سارے اوپشنز آ رہے ہیں ون بائی ون میں آپ کو یہ سارے اوپشنز سمجھاتا ہوں جیسے کہ ہمارے پاس جو ٹاپ پر اوپشنز آ رہا ہے وہ پریسیٹس کا آ رہا ہے جہاں پر آپ کو یہاں پر آٹو کلر ہائی کلر ٹھیک ہے لو کلر یہ وہی سارے پریسیٹس ہیں جو ہمارا ہوتا ہے وہ بلیک ان وائٹ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب بہت سارے پریسیٹس آ رہے ہیں ابھی بائی ہم یہاں پر ڈیفالٹ پہ ہی ورگ کرتے ہیں آگے جا کے اور بھی یہاں پر ہم ان سارے کلرز کو بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر تھری شورٹس وغیرہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سیلڈ ہاؤٹس وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے ڈارکین کلر کے لیے اس تھری شورٹس کو ہم یوز کرتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ایڈوانس کا موڈ بھی ہے ابھی ایک دو ایمیجز سکور یہاں پر انسٹ کرسکے اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اب ہم آ جاتے ہیں نیچے اس میتھڈ کے اوپر ٹھیک ہے اچھا میتھڈ کے اندر ہمارے پاس دو آپشنز آ رہے ہیں یہاں پر ایک ہے بٹنگ کا اور دوسرا یہاں پر آپشن آ رہا ہے اوور لائپ اب یہاں پر دیکھیں یہ بٹنگ کیا کام کرے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر اوور لائپنگ کس طریقے سے ورک کرے گا سب سے پہلا اگر میں بٹنگ کے اوپر کلک کروں ٹھیک ہے کلک کیا میں نے آپ پر بٹنگ پر اور اسے میں آپ پر کر دیتا ہوں ایکسپینڈ ٹاپ پر یہاں پر دیکھیں ایکسپینڈ آ رہا ہے مطلب کنورٹ ٹریسنگ اوبجیکٹ انتو پارٹ ٹھیک ہے میں پارٹ سپیس کو کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو جیسے میں ایکسپینڈ کے اوپر کلک کروں گا یہ چیزیں کیا ہو گئی ایکسپینڈ ہو گئے ٹھیک ہے پہلے یہاں پر اگر میں کنٹرول زیڈ کروں ٹھیک ہے ایک بار میں کنٹرول زیڈ کر رہا ہوں تو ابھی یہاں پر کیا لکھا بار ہے ایمیج ٹریسنگ یہاں پر لکھ کر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب جیسے میں اس کو یہاں پر ایکسپینڈ کروں گا تو اب یہاں پر لکھا بار ہے گروپ مطلب کہ یہ ساری چیزیں ایکسپینڈ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے رائٹ کلک کر کے مجھے اس کو انگروپ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے یہاں پر انگروپ کیا اب دیکھیں ہوا کیا یہاں پر جو ہمارا یہ اوبجیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ سب کیا ہو چکے ہمارے پاس ایکسپینڈ ہو چکے ٹھیک اور مزید کی بات یہ کہ جو ہمارا پیچھے والا وائٹ بیک راؤنڈ ہے اس کے اوپر ہم نے ورک کیا تھا میتھڈ کے اوپر کہ ایک بٹنگ کا آپشن ہے اور اوور لائپ جیسے میں نے بٹنگ کیا اور اس کو ایکسپینڈ کیا تو بٹنگ نے کیا کام کیا کہ اس کو بلکل ہی ایکسپینڈ کر دیا اور جو اس کے پیچھے والا اوبجیکٹ تھا اس کو یہاں پر ٹرانسپینڈ کر دیا ٹھیک ہے اسی جو یہ ہمارا مین اوبجیکٹ ہے جو اس کے پیچھے اس کی آؤٹلائن تھی اس کو اس نے کیا کر دیا یہاں پر ٹرانسپینڈ کر دیا مطلب اس کے پیچھ اگر کوئی بھی کلرڈز وغیرہ فیل ہوگا تو جیسے سٹیکر ٹائپ ہم کیا کرتے ہیں تو ہمارے سٹیکر ہوتا ہے سٹیکر کے اوپر اگر ہم کوئی کلرڈز وغیرہ فیل کرتے ہیں ٹرانسپینڈ ایریہ پہ تو وہی شیب ہمارے کسی بھی پیچ کے اوپر یا کسی بھی آرٹ بوٹ وغیرہ کے اوپر ہم اس کو اچھے طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں پور اگر یہاں پر میں ایک ڈراؤ کروں ایک شیب ٹھیک ہے اور کلرڈ میں اس کا یہاں پر بٹنگ کو اپشن ہے جو کہ آپ کو ایمیج ٹریز پینل کے اندر ملے گا ٹھیک ہے کنٹرل زیڈ کرتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں ہمارے پر الگ اوبجیکٹ آ چکے ٹھیک ہے یہاں پر ان سب کے اوپر پاتس ہیں آپ ان کو مینیج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ کو کلرڈز وغیرہ چینج کرنا ہے آپ اس کا کلرڈز وغیرہ چینج کر سکتے سائز کو انکریز ڈیگریز کرنا ہے اب تو یہ کبھی بھی پکزلیٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ویکٹر بیس بن چکا ہے ہمارا یہ ایمیج ٹھیک ہے لازمی آپ نے ان سب کو سیلیکٹ کر کے گروپ بنا لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی یہ سب یہ الگ الگ اوبجیکٹ سے ٹھیک ہے الگ الگ پات سے ٹھیک ہے ٹھیک تو اسی بیگراؤنڈ کے اوپر جو بھی جو چیزیں ٹریسنگ ہو رہی ہیں اس کو بیگراؤنڈ سے کیا گر دی رہا ہے ٹرانسپیرنٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک سٹیکر ٹائپ یہاں پر آپ کو بیگراؤنڈ دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کافی مزیدار سو آپشن ہے کافی بار یہ سارے آپشنز بھی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ سمجھ میں آگیا بٹنگ کیا کام کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور یہاں پر میتھرڈ ہے اس کا نام ہے اوور لائپنگ ٹھیک ہے اب اوور لائپنگ سے کیا ہوگا کہ سیم جو پیچھے یہاں پر ٹرانسپیرنٹ ایریا بن رہا ہے وہ یہاں پر ٹرانسپیرنٹ ایریا نہیں بنے گا ٹوٹل ہمیں یہاں پر جو بیگراؤنڈ کلرز وہ بلکل فل فل ملے گا ٹھیک ہے کریئٹ کے اندر آپ نے لازمی خیال لگنا ہے کہ فلز کو آپ سیلیکٹ کریں یہاں پر سکروک کا بھی اپشن ہے اگر آپ کو اس کا سکروک چاہیے تو آپ سکروک کو سیلیکٹ کر لیں فل چاہیے تو یہاں پر آپ فلز کو سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے ابھی اگر میں آپ پر اوور لائپنگ کو سیلیکٹ کروں ٹھیک ہے اوور لائپنگ ٹھیک ہے ctrl z کیا یہاں سے میں methods کے اندر overlapping کو select کر رہا ہوں اور expand ٹھیک ہے اب یہاں پر جیسے میں نے expand کیا دیکھیں یہ واپس سے group میں convert ہو چکا ہے right click کر کے اسے ungroup کرتے ہیں اور ungroup کرنے کے بعد اگر میں background کو right side کی طرف drag کروں تو آپ دیکھیں یہاں پر کوئی بھی transparent area یہاں پر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی بھی transparent area موجود نہیں ہے مطلب کہ جو back والا جو ہمارے پر tracing object ہے اس کا جو back پہ جو image تھا ٹھیک ہے جو transparent area تھا وہ یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر total ہمیں ایک background colors کی طرح ایک page artboard کی طرح یہاں پر shape ملنا square shape ٹھیک ہے تو اگر آپ کو transparent area چاہیے transparent تو آپ simple وہاں پر button کو use کریں نہیں چاہیے تو آپ overlapping کو بھی use کر سکتے ہیں easily اور آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس وہی ساری tracing آ چکی ہے ٹھیک ہے جو پہلے بھی تھی لیکن بس تھوڑا سا difference ہے button اور overlapping کا ٹھیک ہے اور اچھا ایک چیز آپ لوگ note کریں کہ ابھی بھی یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا white colors آ رہے ہیں جیسے کہ اس object کے اندر ٹھیک ہے یہاں پر white colors آ رہے ہیں اب for example آپ کو یہ white color بھی نہیں چاہیے تو دوبارہ سے control z کرتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے ہمارے پاس دیکھیں methods کے اندر میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے creates کے اندر fields اور stroke کو option آ رہے ہیں اچھا نیچے اگر آپ options پہ آئیں تو ایک option آ رہا ہے snap curves to line اور دوسرا option آ رہا ہے ignore white کیونکہ ابھی یہاں پر یہ disable ہوا ہے یہ option ٹھیک ہے اب یہاں پر snap curves to lines کیا کرے گا اب اگر میں تھوڑا سا آپ کو zoom کر دوں page کو دیکھیں ٹھیک ہے select کیا میں نے اسے select کرنے کے بعد اگر میں یہاں پر اسے expand کروں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ check کریے گا کیا ہو رہا ہے یہاں پر جو ہمارا curve line ہے snap to curves line اگر میں اس کو unn یہاں پر click کروں ٹھیک ہے تو یہ کیا کر رہا ہے دیکھیں جو ہمارا curves line ہے جو یہاں پر rounded ہے وہ بلکل کیا round ہوا ہے اب مجھے اسی rounded line کو اگر ایک straight line مدلب curve line میں convert کرنا ہے اگر میں اس والے options پر click کر دوں snap curves to line پہ تو جو rounded area آ رہا ہے نا وہ کیا ہو جائے گا lines میں convert ہو جائے گا اگر میں اس کے اوپر click کروں دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہو چکے تھوڑا سا lines میں convert ہو چکے تو اب اس والے options کو بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پر یہ ignore white والا جو option آ رہے ہیں یہ disable ہے ٹھیک ہے sets white colored fills to none یہ کیا ہوا ہوئے disable اگر مجھے یہاں پر جتنے بھی white کلرے میں چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہو جائے ignore ہو جائے مطلب کہ remove تو یہ آپ کو اپنے method کو change کرنا پڑے گا ابھی overlapping selected تو یہاں پر یہ disable ہو ہوئے option اگر میں یہاں پر method میں button کو select کروں تو یہ option یہاں پر visible ہو چکا ہے مطلب کہ اب ہم اس options کو use کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ignore whites پر click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ check یہاں پر کریں کہ جو ہمارا white color ہے وہ بالکل ignore ہو چکا ہے پہلے جیسے کہ یہاں پر walls کے اندر white colors آ رہا تھے اس کے eyes پر build کے اندر یہاں پر eyes آ رہا تھا ٹھیک ہے picans کے اندر یہاں پر اس کے بھی eyes میں white color تھا اب یہ بالکل ignore ہو چکا ہے اب دوبارہ اب یہاں سے ایک کام کریں select کر کے اس کو expand کر لیں ٹھیک ہے آپ نے جیسے اس کو expand کیا ٹھیک ہے یہ groups کے اندر convert ہو چکے ہیں right click کر کے آپ لازمی ungroup کر لیں اور جو آپ کا ایک ایک object ہے جو ایک ایک image ہے آپ نے one by one ان کو select کرنا ہے selection tool کی مدد سے اور ctrl g press کرنا ہے تاکہ group بن جائے ہمارے ہر ایک الگ الگ object کا ٹھیک ہے shortcut کی ہے ctrl g یہ چیزہ آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے میں same یہاں پر اسے بھی کر لیتا ہوں ctrl g اسے بھی یہاں پر ctrl g ٹھیک ہے تو اب ہمارا یہ groups کے اندر convert ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ object جو ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے اور یہ بالکل ایک vector image ہے جو بالکل high resolution مطلب آپ اس کو جتنا بھی scale up کر لیں ٹھیک ہے یہ scale down کر لیں یہ کبھی بھی چیز pixelate نہیں ہوگی یہ ہمارا جو object ہے ٹھیک ہے اکثر اس پرنٹس پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ نے یہ والا option ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا ٹھیک ہے اگر میں پہلے یہ چیزیں بتا دوں تو آپ لوگ pen tools کی practice نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ tracing ہم اس وقت کرتے جب ہماری کوئی image low resolution ہو اور ہمیں اس کو high resolution پہ vector base پہ کرنا ہے تو ہم ازلی کر سکتے ہیں لیکن جبکہ اگر ہمارے پاس بالکل ہی roll low resolution پائل ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو tracing کریں تو وہاں پر image trace نہ ہو رہا تو وہاں پر آپ کو لازمی سی بات pen tool کو use کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے image trace والا option نہیں بتایا تاکہ آپ لوگ پہلے pen tool کی practice کریں then image tracing والے options کو پڑھیں گے اور یہ کمال کا option ہے اس میں ابھی ایک دو چیزیں میں آپ کو اور بتاتا ہوں یہاں تک آپ لوگو بات کیلئے image tracing والی ایک thumb کا reaction چاہیے مجھے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی اس کے practice کرنی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی image کو high resolutions file image آپ لازمی use کرنا high resolutions file اس کے اوپر image tracing کافی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے low resolutions file اندر وہ چیزیں وہاں پر دینا صحیح سے trace نہیں ہو پاتی ہیں تو اس سے ہمیں issue بھی کبھی کبھا آتا ہے اچھا چلے یہاں پر میں اس کو delete کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو میں بتا دیا image tracing والا option ایک دو option آپ اس کو اور بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں اور کچھ image کو open کر رہا ہوں پور example place یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک image ہے اور جو بھی image ہوتی ہے پکزل ویس ہوتے لیکن یہ کافی pixelate ہے یہ کافی image pixelate ہے low resolution image ہے اب اگر میں اس کو image trace کروں تو بائی ڈیفول تو یہاں پر image trace ہوگا black and white پر ہی ہوگا یہ پر create کرتا ہوں دیکھیں آپ پر black and white پہ سیٹل آوٹ پہ سیٹل آوٹ کے اوپر امار پاس black and white یا کوئی ایسا image بھی ہوتا جہاں پر black and white کے اوپر کام کر رہے ہوتے تو وہاں پر image tracing options کو use کر سکتے ہیں اب اس کے کچھ میں آپ کو commands وغیرہ بتاؤں یہاں پر sorry اب یہ options آ چکا ہے یہ تو by default ہمارے پاس presets کے اندر default یہاں پر use ہوتا ہے تو آپ یہاں پر آگے change بھی کر سکتے ہیں میں high fidelity photos کو use کر رہا ہوں تاکہ جو ہمارا photos ہے وہ بالکل high fidelity پر آئے تو آپ یہاں پر کو off نہیں کرے گا تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کبھی کبھار تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو initial pixel جو یہ کام کر رہا ہے اس process کو ہونے دیں ٹھیک ہے ہم بلکل ہی ہائی fidelity photo پر convert کر رہے تو یہ تھوڑا سا time لے گا اور جب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بلکل colors آ چک ہے اور اگر میں یہاں پر آپ کو zoom کر دکھاؤ تو یہاں پر آپ چیک کریں جو ہمارا pixels تھا وہ image میں convert ہو چک ہے یہ پر شاید paint artwork کی طرح دیکھ رہا ہو یہ ہوتا low resolution جو فائل ہوتی ہیں image ہوتی painting artwork تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس ایسے ہی اسی طریقے سے image trace ہوتا ہے یہاں پر اسی کے نیچے کچھ ہم آتے ہیں colors بگر اگر آپ اپنے colors percent کو کم بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے colors کو دیکھ نا ہے مطلب کہ آپ کو اپنے colors کو کم زیادہ کرنا تو آپ اس options کو use کر سکتے ہیں تھوڑا ٹھیک ہے یہ تک یہاں پر یہ تھوڑا سا colors کا ہمیں بلکل معمولی سب پر کہ یہاں پر آیا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوں بلکل معمولی تھا کیونکہ میں نے بہت ہی کم یہاں پر کلرز کو سکیل ڈاؤن کیا تھا کلر ایکیوریسی کو اچھا اس کے بعد یہاں پر کچھ پاتس کورنرز اور نوائز وغیر آ رہی یہ چیزیں تو میں نے آپ کو بتا رہی دیکھیں یہاں پر یہ پاتس بتا رہا ہے جو ہمارے ٹوٹل پاتس ہیں وہ سات ہزار ایک سو اکسٹھ ہیں یہاں پر جو کلرز یہاں پر ہے وہ چارہزار ایک سو پچاس ہے اینکرز یہاں پر کتنے موجود ہیں 84,293 تو یہ چیزیں یہاں پر آپ کو image tracing کے اندر detail میں بتا رہا ہے اگر آپ اس کو expand کر دیں گے تو یہ آپ کو اور چیزیں detail میں یہاں پر یہ جتنے بھی پاتس وغیر ہیں سب یہاں پر show ہو جائیں گے ایک چیز یہاں پر میں ctrl z کر رہا ہوں ایک چیز میں یہاں پر میں نے skip کر دیا وہ چیزیں میں دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں یا ایک کام کرتا ہوں میں دوبارہ سے اس image کو open کر لیتا ہوں ورنہ یہ کافی time لے لے گا شاید یا ایک ٹھیک ہے اس طریقے اگر آپ کے پاس screen آئے تو آپ نے بلکل بھی اپنے photoshop کو off نہیں کرنا ہے دراصل یہ اس کی processing ہے ٹھیک ہے یہ اسی طریقے سے ہمارے پاس show ہوتا ہے ایک اور پر یہاں پر میں ctrl z کر رہا ہوں میں واپس سے black and white mode پر جانا چاہ رہا ہوں بلکل دیکھیں ابھی یہاں پر جیسے میں black and white mode پر گیا آپ یہاں پر چیک کریں پہلے colors کو options آ رہا تھا اور ابھی three shots کو options آ رہا ہے ٹھیک ہے three shots کیا کام کرتا ہے ہمارے images کے جو pixels ہوتے ہیں اس کو darken پر convert کرتا ہے darken پر ابھی یہاں پر دیکھیں کافی ہمارے پاس darken color آ رہے ہیں مجھے اگر یہاں پر اور چیزوں کو dark کرنا ہے یہاں سے میں اور dark کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہاں پر جیسے میں نے dark کیا تو آپ دیکھیں یہاں پر اور چیزیں dark ہو گئی ٹھیک ہے یہ آپ نے شاید cartoons وغیرہ کے اوپر یہ کچھ ایسی artwork کے اوپر ٹھیک ہے اس طریقے کے آپ نے shades وغیرہ دیکھے ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو اپنے darken کو light کرنا ہے تو آپ اس کو less کی طرف لے جائے less than کی طرف چیزیں جو darken ہیں وہ اور کیا ہو جائیں گی light ہو جائیں گی تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا اپنے work کو black and white پر بھی use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کافی اچھا سا یہاں پر آپ کو ایک view مل رہے ٹھیک ہے آپ مطلب یہ آپ کے اوپر آپ کو کس طریقے سے image کو set کرنا ہے ٹھیک ہے colors کے اندر convert کرنا ہے تو آپ colors کے اندر بھی convert کر سکتے ہیں آپ کے پاس options آرہے ہیں three colors six colors کا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کے پاس options بھی آرہے ہیں ان options کو بھی لازمی ہوسکتے ہیں دیکھیں آپ پر seal howtis کا بھی آپ پر options آرہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے لازمی ایک ایک options کو use کر کے check کر لینا ہے ٹھیک ہے باقی یہاں پر ایک دو points اگر میں اور یہاں پر ایک دو images score on open کرتا ہوں ٹھیک ہے files پہ جا کے place sorry غلط جگہ چلے گیا میں دوبارہ سے files پہ جاتا ہوں place پہ اور یہاں سے ایک میرے پاس ایک اور image ہے اس کو یہاں پر place کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک butterfly کی آپ کو half image آپ کو دیکھ رہی ہوگی یہاں پر سب سے پہلے میں مجھے اس کو image trace کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے اچھا آپ یہاں سے do not show again کے اوپر اگر click کریں گے تو آپ کو جو یہ والا error ہے ٹھیک ہے جو آپ کو یہ بار بار یہ dialogue box آ رہا ہے یہ show نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ do not show کے اوپر بھی click کر سکتے ہیں جیسے ہی میں نے click کے دیکھیں اس نے کیا کہ بلکل ہی اس image کو black and white پہ convert کر دیا میں simple button پہ آنے کے بعد ignore white scope پہ click کر دیتا ہوں تو جو white background ہے وہ بلکل ہی کیا ہو جائے گا remove ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہمارے پاس advance کے اندر options آ رہے ہیں جیسے کہ paths corners اور noise ٹھیک ہے یہاں پر corners وغیرہ اگر آپ کو بلکل emphasis کرنا ہے مطلب کہ smooth کرنا ہے corners وغیرہ کو تو آپ یہاں سے use کریں یہاں پر دیکھیں بلکل corners ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ paths آ رہے ہیں آپ اپنے paths کو بھی adjust کر سکتے ہیں high پہ ٹھیک ہے مطلب یہاں پر ہمارے جو paths وہ تھوڑے سے smooth ہو جائیں گے یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ smooth ہو رہے ہیں پہلے تھوڑے سے round round پر آ رہے تھے اب یہاں پر دیکھیں یہ smooth ہو رہے ہیں میں بلکل اس کو high اگر کر دوں تو آپ چیزیں دیکھیں یہاں پر بلکل ہی paths جو ہے ہمارا وہ smooth ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ چیک کریں تو اب اس paths وغیرہ کو set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے corners کو noise وغیرہ کو بھی آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں جہاں جہاں چیزیں noising ہو رہی ہے ٹھیک ہے جہاں پر ہمارے یہ دیکھیں noising وغیرہ سے dot dot سارے تھا وہ ساری چیزیں ہٹ چکے ہیں ٹھیک ہے اور بھی اگر کہیں پر noise وغیرہ آ رہا ہوں میں اور تھوڑا سا noise کو high کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھیں چیزیں یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہمارے پر noise وغیرہ ہو رہا تھا کچھ image یہ دیکھیں 100% اگر میں کر دوں ٹھیک ہے تو کچھ ہوں گے noise جو نہیں ہٹیں گے لیکن باقی طرح noise جو ہے یہاں سے remove ہو چکے ٹھیک ہے اس points کو آپ razor tool کی مدد سے آپ لوگ delete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو noise یہاں پر آ رہے ہیں آپ کے پاس razor tool ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس میں razor tool کو use کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کو expand کریں ٹھیک ہے expand کریں گے تو یہ object بھی expand ہو جائے گا آپ یہاں پر direct selection tools کی مدد سے بھی اس کو select کر کے delete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تو razor tool کی مدد سے یہ دیکھیں یہ point ہے اس کو بھی select کر کے میں delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک کام یہ کرتے ہیں تھوڑا سا کہ یہاں پر میں اس کا جب یہ half پر کے میں اس کو دونوں طرف اس کو reflect کر دیتا ہوں تو یہاں پر right click کرتے ہیں transform پہ جاتے ہیں اور reflect reflect vertical ٹھیک ہے مجھے اس کی ایک copy چاہیے کیونکہ میں نے اس کی copy نہیں لیتی ابھی مجھے directly یہی سے copy لینے پڑے گی copy کے اوپر click کروں گا اس کی ایک copy آ چکی ہے اور پلکل shift پریس کر کے اس کو right side کی طرف میں track کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اس طریقے سے اور چیزیں یہاں پر تھوڑی سی میں top پر اس طریقے سے ان دونوں کے اوپر overlapping کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں یہ merge ہو جائے یہ دیکھیں ٹھیک ہے perfect اسے میں آپ پر select کر کے آپ اسے group بھی بنا سکتے ہیں control g پریس کریں ٹھیک ہے یہاں پر یہ group بن جائے گا یا آپ ان کو unite بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو میں pathfinder پہ جاؤں اور اسے یہاں پر میں unite بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے اوپر آپ اس طریقے سے اس options کو use کرتے ہیں آپ کو colors وغیرہ fill کرنا ہے آپ colors وغیرہ بھی fill کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک چیز یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ مجھے جتنے بھی یہاں پر جو یہ transparent art work یہاں پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے transparent یہاں پر painted آ رہے ہیں paint work مجھے اگر اس کے اندر colors کو fill کرنا ہے تو ایک تو option یہ کہ میں یہاں پر paint bucket tool پر جاؤں ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیا کروں یہاں پر میں colors وغیرہ کو اس کے اندر fill کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پہلا تو یہ ایک option ہے کہ میں یہاں پر use کر سکتا ہوں یا یہاں پر میرے پاس live paint bucket کا بھی option ہے میں اس والے options کو بھی یہاں پر use کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا آپ نے یہاں پر اس کو use کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر اگر میں click کروں تو یہاں پر آپ check کریں کیا ہوا وہ کہ red ہر جگہ یہاں پر آ چکا ہے پھر اس کے اندر مجھے colors کو change کرنا تھا میں یہاں پر colors کو اس کے اندر بھی change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب میرا جو یہ کام ہے ابھی یہاں پر تو میں نے اس پورے butterfly کے اوپر یہاں پر red color fill کیا جو یہاں پر یہ transparent area آ رہا ہے اگر یہاں پر colors مجھے fill کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھ کافی transparent area ہے آپ کو ہر transparent area پر جا کے one by one color fill کرنا پڑے گا اس سے اچھا option یہ کہ ہم یہاں پر کام یہ کریں کہ ایک shape کو draw کریں ٹھیک ہے shape کو draw کرنے کے بعد یہاں پر میں colors apply کر دیتا ہوں yellow ٹھیک ہے اور اسے یہاں پر ہم رکھتے ہیں back پہ ٹھیک ہے مطلب کہ send to back بھی آپ کر سکتے ہیں یا اس image کو drag کر کے نیچے کی طرف بھی drop کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح select کر رہے ہیں ان دونوں کو select کرنے کے بعد pathfinder پہ جا کے آپ اسے یہاں پر merge کر لیں تو merge کیا کرے گا اس taking order کو بھی دیکھے گا اور colors کو بھی یہاں پر میں نے merge کیا اسے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر میں نے merge کیا دیکھیں یہاں پر یہ merge والا جو pathfinder ہے وہ یہاں پر apply ہو چکے یہ group بھی بن چکے یہاں پر right click کر کے میں اس کو ungroup کرتا ہوں ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس یہ background color آ رہا ہے اس کو میں drag کر دیتا ہوں اوپر کی طرح یہاں پر آپ چیک کریں ایک تو ہمارے پاس یہاں پر transparent یہ بھی مل چکے ہمیں painted work اور یہاں پر آپ دیکھیں کافی unique اور کافی intense ہے ہمیں جو ایک object بھی ملا ہے butter فلائے گا تو آپ اس طریقے سے بھی work کر سکتے ہیں image tracing پر ٹھیک ہے اور آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کافی دیکھنے میں بھی ہمیں اچھا لگے size کو میں تھوڑا سا کم کر لیا perfect ٹھیک ہے clear response یہاں تک سمجھ میں آیا کیا کام کر رہا ہے ہم tracing سے کیا کیا کام کر سکتے ہیں یہ لوگ یہ چلا رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے اچھا جی اس کے بعد ایک دو اور artwork کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اسے یہاں پر میں delete کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور بھی آپ یہاں پر اسے بھی یہاں پر delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے file پہ جانے کے بعد place اور یہاں سے میں ایک اس پر image کو use کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی یہاں پر جیسے a d drop کیا یہاں پر ٹھیک ہے آپ یہاں پر بھی image trace کریں اوکے بائی ڈی پولٹ آپ کو یہ black and white پہ ملے گی یہ image اگر آپ یہاں پر panels پہ image trace والے panels پہ تو کچھ یہاں پر آپ اسے ignore white کر دیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو کچھ noise وغیرہ مل لیے ٹھیک ہے یہاں پر آپ چیک کریں تو میں کوشش کرتا ہوں اس noise کو ختم کرنے کی 100% یہاں پہ کر دیتا ہوں تو نیچے سے تو noise ختم ہو چکے لیکن یہاں پر ابھی پی آ رہا ہے کام کرتے ہیں select کرتے ہیں colors black ٹھیک ہے اور ان دونوں کو آپس میں ہم کر دیتے ہیں unite اسے اور اسے pathfinders پہ جاتے ہیں اور اسے آپس میں کرتے ہیں unite اچھا جی ایک منٹ expand شاید میں نے نہیں کیا اسے چیک کر لیتے ہیں جی ہاں expand نہیں کیا expand پہلے ہم یہاں پہ اسے کرتے ہیں ٹھیک ہے then اب جا کے اس کو یہاں پر میں unite کر لیتا ہوں perfect ہے اب یہاں پر یہ unite ہو سکتے ہیں اب آپ دیکھیں یہاں پر جو AD کا بھی یہاں پر کافی اچھا سا ایک جو ہے نا black and white پہ ہم نے آپ پر image trace کیا ہے texture آپ یہاں پر اس کے اوپر بھی work کر سکتے ہیں اور چاہے تو آپ کوئی بھی اس کے اندر background ٹھیک ہے کوئی بھی ایک اچھا سا background وغیرہ بھی آپ اس کے اندر set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کس طریقے سے اگر یہاں پر میں google پہ جاؤں اور کچھ galaxy type background یہاں پر میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں کافی امار پر galaxy type backgrounds آ رہے ہیں میں اس background کو use کرتا ہوں copy image ابھی میں copy کر رہا ہوں آپ save بھی کر سکتے ہیں paste کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں رکھتا ہوں یہاں پر sizes کے scale up کرتے ہیں اس طریقے سے اچھا جی اب یہاں پر اگر expand کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کام ہمیں کرنا پڑے گا دیکھیں دونوں کو select کرنا ہے right click کرنا ہے اور make clipping mask یہاں پر یہ بول رہے کہ can't make clipping mask the top selected object must be apart سب سے پہلے ہمیں path بنانا ہے تو اگر میں اس کو bottom پہ لے جاؤ اس طرح بھی ہم چیک کر سکتے ٹھیک ہے select کروں یہاں پر right click کر کے make clipping mask تو تب بھی یہ وہی option دے رہے اچھا یہاں سے ہم yes بھی کر سکتے ٹھیک ہے do you want to make it کا mask anyway اگر ہم yes کریں گے تو یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی mask پہ convert ہو جائیں گے تو یہ issue کر رہا ہے path کا اس group کا تو میں اس کو select کر کے right click کرتا ہوں اور یہاں سے ہمارے پاس compound path کا option نہیں آ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو compound path کا option بتایا تھا تو compound path کہاں پر ہم object پہ جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں compound path کا option آ رہا ہے یہاں سے میں make کے اوپر click کرتا ہوں تو یہ والا object جو ہے ہمارا اب ایک compound بن چکا ہے اب اگر میں اس کو select کروں right click کر کے make clipping mask ٹھیک ہے yes تو اب آپ دیکھیں یہاں پر کافی شاندار سا ایک artwork آ جو ٹھیک ہے یہاں پر آپ چیک کریں پیچھا آپ کوئی بھی ایک background دے سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پر میں ایک shape کو draw کرتا ہوں ٹھیک ہے اسے یہاں پر میں بھی yellow color دے رہا ہوں اور right click کرتے arrange پہ جاتے اور یہاں سے send to back یہ دیکھیں اب یہاں پر check کریں ٹھیک ہے یہاں colors کو میں اگر change کروں یہاں پر کونسا color صحیح لگے گا red تو نہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ colors کو set کر سکتے ٹھیک ہے شاید یہاں پر lights color صحیح لگے تو colors پہ جاتے وقت light color use کرتے ہیں ٹھیک ہے sky perfect پہ یہاں پر آپ چیک کریں framework ٹھیک ہے یہاں پر آپ کوئی بھی text وغیرہ لگ سکتے تو اگر میں کوئی text لگ ہوں اور یہاں پر میں port لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس port تو اسی کو میں use کرتا ہوں لگا اور پر کچھ دیکھ لیتا ہے اگر ہمیں اچھا سا مل گیا تو کچھ lines کا کچھ کچھ میری چک Harr دیکھ لیتا ہے کچھ 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 ٹھیک اور یہاں پر ہم اسے پیسٹ کر دیتا ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہ بھی ہے ہمارا اچھا ہمارے پاس کتنے طریقے کی ٹائپ ہوتے ہیں بھئی کوئی بتائے گا میں نے آپ کو ٹائپ ٹول بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھایا بھئی ٹھیک ہے تو کوئی بتانا چاہے گا بھئی کہ کتنے طریقے کی ٹائپ ہوتے ہیں ذرا ٹائپ کریں وہ یہاں پر میں فون نیوز کر رہا ہوں بے بس ٹھیک ہے اور اسے یہاں پر میں کنورٹ کر رہا ہوں کچھ لائنوں میں ٹھیک ہے اس طریقے سے اور اس کے سائز کو تھوڑا سا انکریز کرتے ہیں پیرگراف پہ جاکے اس کی علائمنٹس کو چینج کر دیتے ہیں میں پہلے لیفٹ تھا ابھی یہاں پر میں نے رائٹ کر دیا ہے اس جگہ رکھتے ہیں سائز کو تو مسو اور انکریز ٹھیک ہے اس کا کلر یہاں پر میں کر دیتا ہوں بلو ڈارک لینے بھی بلو ٹائپ پہ اس طریقے سے ٹھیک ہے کسی بھی طریقے سے آپ لوگ ڈیوز کر سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ایمیج ٹریسنگ اس اس طریقے سے ہم ایمیج ٹریسنگ کر کے ورک کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو بہت ہی اچھا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی لو ریزولیشنز فائل کو ہائی ریزولیشنز میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو ایک کافی ایمپورٹنٹ ٹول ہے یہ ایلسٹیڈر کا تو آپ نے اس کی لازمی پریکٹس کرنی ہے آج ٹھیک ہے تو اسٹوڈنٹس آسی کلاس یہی تک انشاءاللہ کلگی کلاس میں دوبارہ سے ملاقات کریں گے کچھ نیو ٹاپک کے ساتھ تو تب تک کے لیے بہت سالہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ